بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلامی مہینہ محرم شروع ہونے والا ہے اور اس حوالے سے لوگ حلیم شربت اور بریانی وغیرہ نظر نیاز کرتے ہیں تو آج میں آپ کو حلیم کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں میں کیسے بناتی ہوں کیونکہ مجھے حلیم خود کو ذاتی طور پر بہت پسند ہے اور میرے گھر میں بنتا رہتا ہے تو آج میں آپ سے اپنے گھر کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا جو گندم گندم چاہیے ہوگا آپ کو دیکھیں میں اس کے ناپ کا لے رہی ہوں ٹھیک ہے آپ جتنا بنانا چاہیں تعداد بڑھاتی چاہیے گا ٹھیک ہے یہ گندم لیا ہے میں نے ایک کپ اور یہ جو ہے جو میں نے لیا ہے آدھا کپ گندم لیا ہے میں نے ایک کپ جو لیا ہے میں نے ہاف کپ ٹھیک ہے ڈال مصور میں نے لیا ہے ون کپ اسی طریقے سے آپ ساری دالیں لے لیں لے لیں یہ چنی کی دال لے لیں ون کپ ڈال ماش ہاف کپ لیجیے گا ڈال ماش ہاف کپ اور موڑ کی دال ون کپ چاول لے لیجیے گا ایک چھوٹی کٹوری بھر کے چاول ضرور لیجیے گا ٹھیک ہے اب میں اس سب کو بھیگو رہی ہوں اس کے تقریباً آپ دو گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیجئے گا اوور نائٹ رکھیں تو زیادہ اچھا ہے لیکن دو گھنٹے کے لیے تو ضرور رکھیں اس کے بعد میں آپ کو اس کے کورمی کی ترقیب بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے بنتا ہے چلے جی دیکھیں یہ میں نے سارا جو آپ کے سامنے نکالا تھا چلے جی سب کو دیکھ لیا میں بھیگو رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ یہ میں نے آپ کے سامنے تین گھنٹے پہلے رکھ دیا تھا یہ ہو گیا ہے اب میں پانی بوائل ہونے رکھ رہی ہوں یہ میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ میرا جب پانی بوائل ہو جائے گا تو یہ میں اس میں ایٹ کر دوں تھوڑا سا تیل دار دیں تھوڑا سا ایک پیاز لیے میں نے میڈیم سائز کی یہ دیکھیں آپ وہ ایٹ کر دیں اور اسے براؤن ہو جائے گا پانچ سو گرام میں نے مرگی لی ہے اور لسل ادرک کا پیسٹ میں نے اس کے اوپر ایٹ کر دیا ہے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جب یہ پیاز براؤن ہو جائے گی تو پھر میں اس کے اوپر اس کی بنائی بھونوں گی دیکھیں جی یہ پیاز ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم اپنی مرگی اور لسل ادرک کا پیسٹ جو تھوڑا سا میں نے لیا تھا وہ ایٹ کر دیں اب اسے تھوڑا سا دہی ایٹ کر دیں بھی یہ دیکھیں بلکل فائن ہوا ہوا ہے کٹا ہوا ہے اب اس کے اندر 1 ٹیبل سپون ہلدی بھر کے 1 ٹیبل سپون سرخ مرچ بھر کے اور ہزبزائے کا نمک جیسا آپ چاہیں میں نے اپنے ہساپ سے لیا اس کو بھائیں دیکھ لیا آپ نے سب مسالے اور دھری میں نے ایٹ کر دیں اور اسے بھوننے تک دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے بھوننے کے لیے رکھ دیا ہے اب آپ اس کے اندر یہ میں نے پانی بوائل ہونے رکھا تھا 3 گھنٹے پہلے آپ کے سامنے میں نے یہ بھگوئے تھے اب یہ میں اس کے اندر ڈاؤں ہوں ہی الگ پانی میں ڈال دی ہیں جب تک یہ تیار ہوتا ہے ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کورما حلیم دیکھیں کورما تیار ہے اب اس کے اندر آپ ڈال دیجئے گرم مسالہ پسا ہوا یہ دیکھیں گرم مسالہ کورمے میں ڈالنے کے ایٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کورمے میں ایٹ کر دیا اب یہاں پر جو میں نے ہلیم ڈالیں وغیرہ بوائل پانی میں چڑھا دی تھی پہلے سے وہ بوائل ہو چکی ہے اس کورمے کو آپ اب اس میں ایٹ کر دیں گے کورما ہلیم بنانے کے لیے کورما ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب اسے ہم تین گھنٹے کے لیے سلو آنچ کے اوپر رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کی گھٹائی کریں گے چلیں جی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا تین گھنٹے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اس کو سلو آنچ کے اوپر دم پر کورما اس کے اندر ڈال دیا تھا اب یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہو چکا ہے اب میں اس کی گھٹائی سٹارٹ کر رہی یہ دیکھیں اس طرح آپ لوگ اس کو گھوٹ لیں تو دیکھیں میں نے کورما جب بنا لیا تھا حلیم کے لیے تو اس کے اندر ساری ڈالوں میں ایڈ کر دیا تھا کورما اس کے بعد میں نے تین گھنٹے کے لیے اسے ڈھکے رکھ دیا تھا حلکی آج پہ پھر اس کے بعد میں نے تین گھنٹے بعد اس کی گھٹائی سٹارٹ کر دی تھی اور مزید تین گھنٹے میں نے اسے گھوٹا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ماشاءاللہ بلکل یہ دیکھیں یہ ریشے دار کورما کا حلیم تیار ہے اب اس کے اندر میں نے پیاس کٹ یہ تلی تیل میں اس میں ڈال ایڈ کر رہی ہے بھگار کا تھوڑا سا یہ دیکھیں ہاں اور باقی پیاس میں نکال لیں بھگی کا مہنے اس میں ڈال دیا مزیدار کورما سے بنا حلیم تیار ہے اب میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں جناب گھر کا کورما سے بنا حلیم تیار ہے یہ دیکھیں آپ اس کی کنٹینسٹی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ڈڑی ہو چکا ہے سرکے سے یوز کریں چاٹ مسالہ ڈالیں اور کھا کے مجھے کمنٹ میں بتائیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ